ٹریگو نیلا کے نام سے میتھی کو جانا جاتا ہے فوینم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گریس کس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میتھی کا مزاج جو ہے گرم اور خوشک ہے سردیوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اور سردی کو ختم کرنے کے لیے سردی سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی امدہ علاج ہے میتھی کے لڈو میتھی کا ساگ میتھی گوشت میتھی کا پانی میتھی کا جوشاندہ گلے کے امراض کے لیے ٹانسز کے لیے لنگز کے سب ہی امراض کے لیے میتھی کا استعمال بہت ہی مفید ہے اگر گردوں میں سوزش آپ کو ہو جائے سوزش کو سویلنگ کو ختم کرنے کے لیے میتھی کا جوشاندہ بہت ہی امدہ علاج ہے میدہ کی جلن تضابیت اس کو ختم کرنے کے لیے میتھی کا استعمال بہت ہی مفید ہے آج کل بڑھتے ہوئے امراض میں ڈیبٹیز لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ڈیبٹیز کا بہت ہی امدہ علاج ہے میتھی کا ساگ میتھی کی روٹی میتھی کے لڈو میتھی کا جوشاندہ بہت ہی امدہ علاج ہے گھٹنوں کے درد کے لیے گھنٹیا کو ختم کرنے کے لیے سپینل کارڈ کے امراض میں جوڑوں کے درد میں فالج اور لکوا میں بھی میتھی کا بہت ہی امدہ علاج ہے بہت ہی مفید ہے اور میرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے ہیں استعشفو بالحلبہ میتھی سے شفاہ حاصل کرو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اسے اتبعہ کا کول قرار دیا ہے میتھی کو جبکہ زہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں یوں بیان کیا ہے لَوْ تَعْلَمُوا اُمَّتِ مَا فِي الْحُلْبَتِ لَا اِشْتَ رُوحَا وَلَوْ بِوَزْنِهَا زَحَبَا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریگ نہ کریں بہت بڑی بات ہے